سر پر اسی کے رحمت پروردگار ہے اے سوز جس کو آل محمد سے پیار ہے اے سوز جس کو آل محمد سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انقریب رجب شریف کے پندرہوے چاند حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا عرص پاک آ رہا ہے آپ یہ کہیں گے مولانا ہم بائیس وے چاند کو فاتحہ دلاتے ہیں اور آپ پندرہوے چاند کی بات کر رہے ہیں اصل میں امام جعفر صادق کا عرص پندرہ چاند کو ہے لیکن شیعہ قوم نے اس کو بائیس وے چاند کو منتقل کر کے اہل سنت والجماعات کے اندر یہ ایک غلط رسم پیدا کر دی ہے ورنہ ساری کتابوں کے اندر امام جعفر صادق کا عرص پاک پندرہ رجب المرجب ہے ہاں کوئی جب نیاز کرنا چاہے کر سکتا ہے پندرہ کو کرے تو بہت بہتر ہے اور کوئی بائیس کو بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ہم امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے اور آپ کا مقاب آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا رکھا ہے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں پہلے تو یہ بات جان لے کہ آپ نے یہ بار بار سنا ہے کہ امام بارہ ہیں کتنے بارہ ٹوٹل امام ہیں آپ نے یہ بارہ کا لفظ بار بار سنا ہے اب یہ بارہ امام ہے کون تو سب سے پہلے امام مولا علی شیر خدا کی ذات ہے دوسرے نمبر کے امام امام حسن مجتبہ کی ذات ہے تیسرے نمبر کے امام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے نمبر چار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے نمبر پانچ امام محمد باقر علی رحمہ کی ذات ہے اور چھٹے نمبر کی امام امام جعفر صادق علی رحمہ ہے نمبر سانت امام موسیٰ قاظم نمبر آٹھ امام علی رضا نمبر نو امام محمد تقی نمبر دس امام علی تقی نمبر گیارہ امام حسن عسکری اور نمبر بارہ امام مہدی یہ بارہ امام ہیں اور ان کا تذکرہ اکثر سی بارہ سن کے ہم بند کر دیتے ہیں آج میں نے آپ کو ان کے نام بھی شمار کروا دیئے انہی بارہ اماموں کے اندر آج ہمیں جن کی بات کرنی ہے چھٹے نمبر کے امام امام جعفر صادق علی رحمہ کی پیارے اقاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علم اور فضل اللہ نے آپ کو بے پناہ عطا فرمایا بلکہ امام جعفر صادق علی رحمہ کو ایک بہت بڑے سائنس دان کی حیثت سے بھی دنیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے بلکہ ان کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے طالب علم ان کی بارگاہ میں آ کر جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ امام آزم ابو حنیفہ کو دنیا کون نہیں جانتا دنیا میں سبھی تو امام آزم ابو حنیفہ کو جانتے ہیں یہی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حنفیوں کے امام ہیں اور بہت بڑے امام ہیں یہ وہ امام آزم ابو حنیفہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم سریہ تک بھی جائے گا تو فارس کا ایک بندہ اسے حاصل کر کے رہے گا وہی امام آزم ابو حنیفہ جو علم اور فضل کے در بے پناہ اور بہت اوچھا مقام رکھتے ہیں وہ امام آزم ابو حنیفہ جنہوں نے سب سے پہلے شاگردی امام محمد باقر کی حاصل کی جو امام جعفر صادق کے والد صحابے ان کے پاس علم حاصل کیا ان کے پاس علم حاصل کرتے رہے جب امام باقر علی رحمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ علم حاصل کرنے کا سلسلہ امام جعفر صادق سے شروع کیا امام جعفر صادق کے پاس آپ نے دو سال تک علم حاصل کیا کتنے سال تک دو سال تک علم حاصل کیا امام آزم سے کسی نے پوچھا امام آپ کی عمر کتنی ہے بلند آواز سے امام آپ کی عمر کتنی ہے امام آزم نے کہا میری عمر دو سال ہے میری عمر دو سال ہے کہا حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی عمر کافی آپ دو سال بتا رہے کہا کہ میں نے اپنی اصل عمر وہی سمجھے جو امام جعفر صادق کی بارگاہ کے اندر علم حاصل کرنے میں لگائی ہوئی ہے اور آپ فرماتے اگر مجھے امام جعفر صادق کے دو سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا میں ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کی صحبت کے دو سال نہ ملتے یہ ہے امام جعفر صادق کہ وقت کا امام صرف دو سال علم حاصل کرے تو یوں کہے کہ اگر ان کی صحبت نہ ملتی تو امام عاظم ابو حنیفہ حلاق ہو جاتا پیارے عقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو اللہ نے بہت اوچھا مقام اتا فرمایا تھا بہت عالی مقام اتا فرمایا تھا پیارے عقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سات ربیو الاول شریف کے اندر سن ہجری تیانسی کو پیر کے دن مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے پیر کے دن مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور 68 سال کی عمر میں پندرہ رجب المرجب اس مہینے کے پندرہ وچان پندرہ رجب شریف کو سن ہجری 148 کے اندر آپ کو کسی نے زہر دیا اور اسی زہر کی وجہ سے آپ نے شہادت پائی پیارے عقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا امام جعفر السادق علی رحمہ آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک واقعہ سنا کر میں آپ کی عظمت کی طرف اشارہ کر دوں مالک بن دینار علیہ رحمہ یہ بہت مشہور گزر گزرے ہیں دنیا میں حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ یہ مالک بن دینار علیہ رحمہ کا گزر ایک مرتبہ ایک بیابان سے جنگل سے ہوا آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو جیسے آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا ایک بہت چھوٹا بچہ وہیں بیٹھ کر کچھ لکڑیا چنتا ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیا جمع کر رہا ہے اور لکڑیا جمع کرتے کرتے خوب رو بھی رہا ہے خوب رو رہا ہے تو یہ مشہور تابعی ہیں حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ حضرت مالک بن دینار جب وہاں سے گزرے تو سوچا کہ لاؤ اس روتے ہوئے بچے کو میں سلام کر دوں اس روتے ہوئے بچے کو میں سلام عرض کر دوں تو جیسے آپ نے سلام کے تعلق سے سوچا تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ چھوٹا تو ہے کیا سلام کرنا چھوٹا ہی تو ہے کیا سلام کرنا بغیر سلام کیے گزر گئے اب اور کچھ آگے بڑھے پھر دل میں خیال آیا کہ جب میرے نبی چھوٹے بچے کو سلام کرتے ہیں ہمارے آقا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں تو مالک بن دینار تو کیوں نہیں سلام کرتا یہ خیال دل میں آیا پھر لوٹ کے آئے اور پھر سلام کیا کہ اسلام علیکم اس چھوٹے سے بچے کو سلام کیا جیسے ہی حضرت مالک بن دینار سلام کرتے ہیں وہ بچہ جواب دیتا ہے وَعَلِيْكُمُ السَّلَامِ اے مالک بن دینار وَعَلِيْكُمُ السَّلَامِ اے مالک بن دینار تو مالک بن دینار حیران ہو گئے کہ جنگل میں مجھے یہ بچہ بھی پہچان رہا ہے اور مجھے تو جانتا ہے میرے باپ کا نام بھی جان رہا ہے کہ ساتھ میں مالک بن دینار کہہ رہا ہے یہ کہ دینار کے بیٹے مالک تجھے بھی سلامتی ہو تجھے بھی سلام ہو تو آپ حیران ہو پریشان تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے بیٹے کیا تم مجھے جانتا ہے کیا تم مجھے پہچانتا ہے اس جنگل و بیابان میں میں نے تو تجھے کبھی نہیں دیکھا تو میرے نام اور میرے باپ کے نام کے ساتھ مجھے سلام کا جواب دے رہا ہے تو اس وقت وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار تمہیں پتہ نہیں عالمِ ارواح میں ہم دونوں ساتھ میں تھے عالمِ ارواح میں روحوں کی دنیا میں ہم ساتھ میں تھے تم مجھے بھول گئے میں تو نہیں بھولا ہوں تم مجھے بھول گئے میں تو نہیں بھولا ہوں تو اس وقت مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے ابھی اس کی عمر بہت کم ہے لکڑیاں چھن رہا ہے رو بھی رہا ہے اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے تو اس وقت مالک بن دینار نے کہا کہ بیٹا تیرے ماں باپ نے تجھ پر بڑا ظلم کیا ہے کتنی چھوٹی سی عمر میں جنگل میں لکڑیاں چھننے کے لیے بیج دیا تو کتنا پریشان ہے کتنا رو رہا ہے تو اس وقت بچے نے جواب دیا اے مالک بن دینار میرے ماں باپ کے تعلق سے ایسی بدگمانی نہ کرنا میرے والدین کے تعلق سے ایسی بدگمانی نہ کرنا میرے ماں باپ دنیا کے بہترین ماں باپ میں سے ماں باپ ہے میرے ماں باپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پر کوئی پریشان نہیں کیا یہ میں لکڑیاں اس لیے چھن رہا ہوں تاکہ میں اپنے ماں باپ کی مدد کر سکوں میں ان کی ہیلپ کر سکوں تو کہا کہ جب تو خود سے لکڑیاں چھن رہا ہے تو رونے کی وجہ کیا ہے رو کیوں رہا ہے خود سے چن رہا تو خوشی سے چن لیتا رونے کی وجہ کیا کہا کہ اے مالک بن دینار کہ جس طریقے سے میری ماں روزہ نہ کھانا پکاتی ہے تو پہلے بڑی لکڑیاں نہیں رکھتی بلکہ بڑی لکڑیوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے جب وہ چھوٹی لکڑیاں جلتی ہے تو چھوٹی لکڑیاں بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو مجھے یہ ڈر ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ جیسے چھوٹے بچوں سے کئی آگ جلائی نہ جائیں تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں تو اس وقت مالک بن دینار اور حیران ہوئے کہ چھوٹا سا بچہ اتنا پہنچا ہوا بچہ کہ میرا بھی نام جانتا ہے باپ کا بھی نام جانتا ہے اپنے ماں باپ کے تعلق سے کوئی بات بری سنہ گوارہ نہیں کرتا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کے لئے لکڑیا چن رہا ہے اور اوپر سے جواب خوف خدا والا دے رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ جیسے چھوٹے بچوں سے قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ بھڑکا ہے اس لئے میں رو رہا ہوں تو اس وقت مالک بن دینار نے کہا کہ بات یہی ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے اس کا جواب میں کئی دنوں سے تلاش رہا ہوں میرا ایک سوال ہے اس کا جواب میں کئی دنوں سے تلاش رہا ہوں اور بڑی بڑی بارگاہ میں جا کے آیا بڑی بڑی بارگاہ میں جا کے آیا لیکن مجھے اس کا کسی نے جواب نہیں دیا لیکن مجھے امید ہے شاید تم جواب دے دوگے بلند آواز سے کہے مجھے امید ہے شاید تم اس کا جواب دے دوگے تو اس وقت وہ بچہ کہتا ہے کیا سوال ہے آپ فرمائیں تو اس وقت حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ دل دل قلب اور نفس میں فرق کیا ہے دل اور نفس میں فرق کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نفس دھوکہ دے دیتا ہے نفس برائی کی طرف بلاتا ہے اور اسی کو لوگ دل بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ دونوں الگ الگ ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن فرق کیا ہے نفس کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں تو اس وقت وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ بس اتنا سا سوال بس اتنا سا سوال اور آپ پریشان ہوئے جا رہے ہو اور آپ اس کا ہر تلاش کر رہے ہو تو اس وقت وہ بچہ کہتا ہے کہ دیکھیں جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے سلام کرنے کا ارادہ کیا مجھے آپ نے پہلی مرتبہ سلام کرنے کا ارادہ کیا اور سلام کرنے کا خیال پیدا ہوا تو اس وقت آپ نے یہ سوچا کہ یہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرنا بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرنا تو وہ جو تم کو سلام کرنے سے روک رہا تھا وہ تمہارا نفس تھا وہ تمہارا نفس تھا نفس اور جب تم آگے چلے گئے اور پھر خیال آیا اے مالک بن دینار جب تاجدار کائنات چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تو تم سلام کیوں نہیں کر سکتے تو یہ جو جواب آیا تھا وہ دل سے آیا ہوا تھا وہ دل سے آیا ہوا تھا تو نفس اور دل میں فرق یہ ہے کہ نفس تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے گناہوں کی طرف کھیچتا ہے اور دل یہ ہے کہ تمہیں بار بار نیکی کا خیال دلاتا ہوا نظر آتا ہے مصطفی کریم کے دیوانو مالک بن دینار نے کہا کہ بچے نام بتا دینا بچے ذرا نام بتا دینا تو مالک بن دینار کے پوچھنے پہ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ مجھے جعفر سادی کہا جاتا ہے میرے باپ کو امام باقر کہا جاتا ہے ان کے باپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے اور ان کے باپ کو امام حسین کہا جاتا ہے اور ان کے بھی باپ کو مولا علی شہر خدا کہا جاتا ہے مصطفی کریم کے دیوانو یہ ہے امام جعفر سادی علی رحمہ کہ بچپن کا یہ عالم ہے تو جن کی بزرگی کا عالم کیا رہا ہوگا جن کی جوانی کا عالم کیا رہا ہوگا پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ امام جعفر سادی علی رحمہ پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو امام مالک رحمت اللہ تعالی علی بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے بار بار امام جعفر صادق کی صحبت میں حاضری کا موقع ملا بار بار کئی مرتبہ میں ان کی صحبت میں بیٹھا لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جتنی بھی بار امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا تو میں نے آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی نہ کسی ایک عبادت میں مشغول پایا کسی بھی عبادت میں مشغول پایا یاد رکھے کوئی بھی اللہ کا مقبول بندہ بغیر عبادت اور ریاضت کے بڑا نہیں بنتا تقوی اور پرہزگاری کے بغیر کوئی بڑا نہیں بنتا امام مالک کہتے جتنی بھی بار میں گیا آپ کو میں نے کسی نہ کسی عبادت میں مشغول پایا اور آپ زیادہ تک تین عبادتیں کرتے تھے ویسے ساری عبادتیں لیکن زیادہ تک تین عبادت میں مشغول رہتے تھے امام مالک کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ جب بھی میں گیا تو تین میں سے کسی ایک عبادت میں مشغول پایا نمبر ایک یا تو وہ نماز پڑھتے ہوتے جب بھی گیا ملنے کے لئے تو نماز پڑھتے ہوتے اگرچہ نماز کا وقت نہ بھی ہوتا نماز کا وقت نہ بھی ہوتا لیکن وہ نفل نماز پڑھتے ہی رہتے تھے اور اگر وہ نماز نہ پڑھتے ہوتے تو قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے تھے قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز بھی نہ پڑھتے ہوتے اور قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتے ہوتے تو ایک عبادت میں تو وہ ضرور ہوتے اور وہ یہ کہ آپ نفل روزوں کی کسرت کیا کرتے تھے روزہ ضرور رکھا کر دیتے یہ ہے امام جعفر السادق علی رحمہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ہم تو کھیر پوری کھا کے چھوڑ جاتے ہیں حالانکہ پتا بھی نہیں ہوتا کس لئے بنائی ہے پتا بھی نہیں ہوتا کون امام جعفر پوچھ لینا کسی عورت سے وہ بھی پتا نہیں ہوگا ہاں غلط غلط مسئلے نکالنے میں ہمارے گھر کے لوگ ماہر ہیں اس کو یہاں سے کئی لے نہیں جا سکتے مٹی کے سوا کوئی برطن نہ چلے دودھ کے سوا کوئی مٹھائی نہ چلے یہ سارے غلط رسمیں غلط رواجیں یہ غلط ہیں آپ جہاں بھی چاہے اس کو نیاز کو لے جا سکتے جس کو چاہے کھلا بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے جو نیاز بنانا چاہے بنا بھی سکتے ہیں یہ کوئی قید نہیں ہے یہ سب منگڑت مسئلے ہیں جو لوگوں نے خود بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو ہمیں تو ان کی زندگی کو پڑھنا تھا نا ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا یہ کون ہستی ہے جن کی ہم نیاز کرتے ہیں جن کا ہم فاتحہ دلاتے ہیں لیکن ہماری قوم ان کی زندگی پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے کتنی بڑی ذات ہے یہ کتنی بڑی ہستی ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے لیس بن سعد لیس بن سعد وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک وطالعہ نے حج کا موقع عطا فرمایا تو میں حج کے لئے جب گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں نمازِ اسر پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر میں جبلِ ابو قبیس کے اوپر چڑھ گیا جبلِ ابو قبیس پہاڑ ہے جو اس پر میں چڑھ گیا ابو قبیس نام کا پہاڑ ہے تو اس پر میں جیسے چڑھ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا بندہ وہاں پر بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے دعائیں کر رہا ہے اور دعا کا انداز کیا ہے بہت دیر تک کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی اس طرح دعا کر رہا ہے پھر خاموش ہو رہا ہے پھر خاموش پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اٹھے گا یا حیو یا حیو یا حیو اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے اور پھر دعا کرتے مولا میری دونوں چادریں فٹ گئی ہیں مجھے نئی چادریں عطا فرما دے یہ دعا کی اس بندے نے اب بھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے ایک بڑے سیتھال کے اندر تازہ انگور لاکے پیش کر دیے گئے تازہ انگور لاکے پیش کر دیے گریپس جس کا ابھی موسم چل رہا ہے اسی کو لاکے پیش کر دیا گیا اور کہتے کہ دو نئی خوبصورت چادریں ان کے پاس موجود وہی پہ آ گئی تو حضرت لیس بن سعید کہتے ہیں کہ میں دور تھا میں یہ دیکھ رہا تھا یہ منظر کہ وہ اللہ کا بندہ دعا مانگ رہا تھا اچانک یہ ساری چیزیں آ گئی ان کے پاس لیکن جو انگور تھے وہ ایسے تھے کہ اس وقت مکہ میں اس کا موسم نہیں تھا مکہ میں اس کا موسم نہیں تھا اور اتنی اعلی کالیٹی کے تھے کہ ایسے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے جب میں نے ان کی بارگاہ میں یہ دیکھے تو انہوں نے وہ تھال قریب کیا اور ابھی کھانا ہی چاہتے تھے مجھے سامنے بیٹھا دیکھا تو کہا کہ آپ بھی آ جائیے اور کھانا شروع کر دیجئے تو مجھے بھی اپنے پاس بلائیا اور کھانے کی دعوت دی کھانے کی دعوت دی اب جیسے میں نے انگور لے کے مو میں رکھا تو آپ کہتے ہیں واللہ ایسی مٹھاس میں نے زندگی میں کبھی نہیں پائی تھی ایسا ذائقہ میں نے کبھی نہیں پائی تا میں نے وہ انگور مو میں رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے بچانا نہیں ہے اسے جو ملا کھالو بچا کے رکھنا نہیں ہے یہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے دو چادریں لی اس میں سے مجھے ایک چادر دی کہ لو یہ ایک چادر تم رکھ لینا اور ایک چادر میں رکھ لیتا ہوں تو حضرت لیس بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور مجھے تو چادر کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی دونوں رکھ لیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ہی رکھ لیتا ہوں آپ نے اپنی پرانی فٹی ہوئی دونوں چادریں اتاری اور اس کی جگہ پر نئی چادریں پہن لیں اور دونوں پرانی چادر کو ہاتھ میں رکھ لیا اب دیرے دیرے جبلِ ابو قبیت سے آگے بڑھے اور صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں آگئے صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں آگئے اور بیس صفا مہا صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں پہنچے تو ایک سوال کرنے والا سائل آیا مانگنے والا سائل اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں اے اللہ کے بندے میری چادریں پھٹی ہوئی ہیں میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے ہو سکے تو مجھے چادر اتا فرما دے تو حضرتیں لیس بن ساہد کہتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے وہ اپنی دونوں پرانی چادریں جو ہاتھ میں رکھی تھی وہ سائل کو اتا فرما دی سائل کو اتا فرما دی اور آگے نکل گئے تو وہ مشہور محدث لیس بن ساہد کہتے ہیں کہ میں اس فقیر کے پاس گیا جو مانگ رہا تھا کہا کہ یہ کون ہے جس نے تجھے چادر دیئے یہ چادر دینے والا کون ہے تو وہ کہے تم پہچانتے نہیں ہو یہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جعفر سعادی کا لیرحمہ کی ذات ہے امام جعفر سعادی کا لیرحمہ ہے جو اگر پہاڑ پہ کھڑے بیٹھ کر دعا کرے تو اللہ تعالی بن موسم کے فل بھی اتا فرما دیتا ہے اور اگر کپڑے مانگے تو اللہ کپڑے کا بھی انتظام فرما دیتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ امام جعفر سعادی کا لیرحمہ کی ذات ہے پیارے آقای صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے میں امام جعفر سعادی کی چند باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اور فرما کہ ان باتوں پہ عمل کر لو کامیاب ہو جاؤں گے بلند آواز سے امام جعفر فرماتے ان باتوں پہ عمل کر لو کامیاب ہو جاؤں گے امام جعفر فرماتے چار چیزوں میں شریف آدمی کو کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے بلند آواز سے چار چیزیں کرنے میں شریف انسان کو کبھی شرم محسوس کرنی نہیں چاہیے اگرچہ کتنا بڑا ہو جائے کچھ بھی ہو عالم بن جائے مفتی بن جائے محدث بن جائے جج بن جائے وقل بن جائے ایڈوائزر بن جائے کچھ بھی بن جائے شریف بندہ ہے نیک بندہ ہے تو ان چار باتوں پہ عمل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی نمبر ایک اپنے باپ کو آتا ہوا دیکھ کے تعظیم سے کھڑا ہو جانا چاہیے اپنے باپ کو آتا دیکھ کر تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے چاہے تم عالم کیوں نہ بن جاؤ چاہے تم محدث کیوں نہ بن جاؤ چاہے تم بہت بڑے لیڈر کیوں نہ بن جاؤ چاہے تم جج یا وقل کیوں نہ بن جاؤ اگر باپ آ رہا ہے اور باپ جاہل ہے کچھ بھی نہیں ہے انپڑ ہے پھر بھی باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جانا چاہیے باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جانا چاہیے یہ کون فرما رہا ہے امام جعفر صادق علی رحمہ نمبر دو اپنے مہمان کی خدمت کرنے میں کبھی شرم نہ کرو بلند آواز سے اپنے مہمان کی خدمت کرنے میں کبھی شرم نہ کرو آپ کتنے بڑے کیوں نہ بن جاؤں کتنے بڑے کیوں نہ بن جاؤں اپنے خود سے مہمان کی خدمت کرو کبھی کبھی ہوتا ہے بارے جو لوگ بن جاتے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹا ذرا یہ کر دینا بیٹا یہ کر دینا بیٹا وہ کر دینا بیٹا یہ کر دینا نہیں خود بھی مہمانوں کی خدمت میں لگ جاؤ یہ امام جعفر فرما رہے ہیں شریف بندہ ان چار باتوں میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے نمبر تین اپنے جانوروں کی خبر لیا کرو اگرچہ جانور کو پالنے کے لیے تم نے سو نوکر کیوں نہ رکھے ہو بلند آواز سے اگرچہ تمہارے جانوروں کی حفاظت کے لیے تم نے سو نوکر رکھے ہیں لیکن تم پھر بھی خود جا کر اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرو یہ شریف بندے کا کام ہے یہ کرنا ہی چاہیے اس میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ امام جعفر فرما رہے ہیں اور نمبر چار اپنے استاذ کی خدمت کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو کبھی شرم کتنے بڑے کیوں نہ بن جاؤ آپ کتنی بڑی پوشت پہ کیوں نہ پہنچ جاؤ لیکن جس نے تمہیں قرآن پڑنا سکھایا جس نے تمہیں قرآن سمجھایا جس نے تمہیں دین کی تعلیم عطا فرمائی اس کی خدمت کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہی تو وہ بندہ ہے جو قیامت کے دین تمہاری بخشش کا زمانت والا بننے والا ہے اور تمہیں ایسے عامال کرنے کے لئے تیار کیا ہے کہ تم نیک عامال کروگے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمانے والا ہے تو جس جس کے پاس تم پڑے ہوئے ہو چاہے اگر وہ ابھی دنیا میں ہو یا نہ ہو اگر نہیں ہے تو ان کی بخشش کی دعا کرو اگر اگر دنیا میں موجود ہے یہاں نہیں ہے تو کبھی مل کر مسافہ کرو توفہ پیش کیا کرو اور ان کی دعائیں لیا کرو امام جعفر فرماتے شریف بندہ کبھی اپنے استاز کی خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا یہ چار چیزیں امام جعفر صادق نے تعلیم فرمائی ہے اور یہ سکھائی ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں امام جعفر صادق کے فیوز و برکات سے مالعمال فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین